منصبی میں اب کاٹنا رہ ہی نہیں ہے بھونکنے والوں کے فرائض منصبی میں اب کاٹنا رہ ہی نہیں گیا بس غلق جگہ بھونکنے اور نموتنے لگے تو کلمدان تبیل رکھیا جاتا ہے بس غلق جگہ بھونکنے اور نموتنے لگے تو کلمدان تبیل رکھیا جاتا ہے فارغ گھومنے والوں کو بھی اب کتے آخ کرتے کرنے کا تعلق نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ عمل اب باقاعدہ سند کی صورت کے آ کر چکا ہے اور اس کا ماہرین کو اب ویٹرینیرین کہتے ہیں پہلے انہیں ڈنگر ڈاکٹر کہتے ہیں لیکن انہیں اب ینگ ڈاکٹرز کہتے ہیں چھوٹے بھائیوں کی ذلت و خاری میں جو اضافہ فارسی کے سبباش برادر افرد مباش نے کیا ہے وہ کسی اور برادر کچھ محبرے کے حصے میں کم کیا ہے سبباش برادر افرد مباش یعنی چھوٹا بھائیوں ہونے سے کتہ ہونا بہتا ہے بڑے بھائی اتنا کتہ کرتے لگے چھوٹے بھائیوں کی ذلت و خاری میں جو اضافہ فارسی کے سبباش برادر افرد مباش نے کیا ہے وہ کسی اور برادر کچھ محبرے کے حصے میں کم کیا ہے ہمارے اببہ جب تمام نارینہ و آرادوں سے ناکش ہوتے تو فرماتے سبباش برادر افرد مباش کتہ ہونا کتے کا بھائی ہونے سے دیکھا ہے عرفی صاحب نے ایک شیئر ایسا فرما دیا ہے وہ عرفی فارسی کے مہت بڑی شاہ ہے عرفی صاحب نے ایک شیئر ایسا فرما دیا ہے کہ وہ ہر ٹاک شو میں نہ صرف مہمان بلکہ میزبان تک کو کتہ کرنے کی نگلتی یعنی عرفی صاحب نے ایک شیئر ایسا فرما دیا ہے کہ مجھے ای عرفی ایسا فرما دیا ہے کیوں پریشان ہوتا ہے کتوں کی بھوپنے سے فقیروں کے رسک پر کبھی فرق پڑا ہے نہیں پا عرفی صاحب نے جانا دیا ہے اببہ نے عرفی پر میں گرہ لگانے سے بریجنہ کیا اور ہمیشہ باور کیا کہ آوازِ گدہ کم نہ کنا در رسکِ سگارہ بھی سالکان کہ فقیروں کی آواز لگانے سے کتوں کے رسک پر کونسا فرمان اگر آوازِ سگاں کم نہ کنا در رسکِ گدہ رہا چی گئے اور آوازِ گدہ کم نہ کنا در رسکِ سگارہ بھی سالکیر کے سالکانے سے کتے کھرے سبے گوڑھا انگریزی مہابرے بھی اب اونٹو میں در آئے ہیں مسلاً ہر کتے کا ایک دن ہوتا ہے نقصہ نقصی کو اب ڈاغی ڈاغ ورڈ کہہ دے دیں اسی طرح ڈاغیئر ڈاغیئرز let the sleeping dogs lie اور ہماری بلی ہم ہی کو بیاں کا انگریزی مکرہ دے ڈاغ کتہ ہلا میلے گیا سبے بھی اونٹو میں دے دن ہوتا ہے the tail starts to back it out ہماری بلی ہمیں کو ملاؤن کھرے جانکہ ہم نے نکھا ہے جانکہ ہلا میلے گیا فارسی کے بارے میں ہمیں ہمیں لے لیکن وردو اور انگریزی میں کتے کی مادہ کے بارے میں ماتے ہوئے ہیں مجھے